ڈک چکے جی آپ کو طرح نظیق سے دکھا دیتا ہوں اور آپ اس کو ایک سٹارٹ کرنے لگیں جی آج ہم آئے میں اپنے یاما کے اندر اگزاست لگوانے وہی والا اور کچھ سائنس لڑانی تھی جو کہ میں نے بھی پورا سورچ بچار کیا اور میں اپنے طریقے سے لگوانا چاہ رہا ہوں دیکھتے کیا وہ انسٹالیشن ہو سکتی ہی کہ نہیں تو آج میں آپ کو سارا سین در خان کا ہمارے ساتھ رہی کا اندرائی کی ہم گوٹ کاٹنے لگیں جی جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی جو گوٹ ہم نے بنانی ہے اور یہاں پہ وہ کٹنگ کی جائے گی اور دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا سین ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے گوٹ بنائی ہے اور بینہ الٹریشن کے یہ فٹ ہو گئے اب بینڈ کا رول ہے کہ بینڈ کا کتنا کوئی فرک آ رہا ہے یہاں پہ پتہ لگے گا بینڈ کتنا کوئی فرک آتا ہے ابھی بہت سی الٹریشن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پائپ ہمارا خراب ہو جائے گا تو اس کو ری کروم بھی کرونا پڑے گا بعد میں کیونکہ ابھی جتنی الٹریشن کروانی ہے ایک متہ کروانے کیونکہ یہ اگزاؤس سب سے ہٹکے ہیں ایک متہ ان کو ڈیزائن مل گیا تو آپ لوگوں کے لئے بھی یہ بنا کے رکھ لیں گے اگر آپ نے یہ والا اگزاؤس لگوانا ہے تو آپ یہ یہاں پہ آکے لگوا سکتے ہیں میں نے بارہ ہزار پہ کا یہ خرید ہے اگزاؤس اور یہ سٹینلس ٹیل کا ہے یہ لوکل والے سے بہت اچھا ہے مطلب کہ چینیز والے سے بہت اچھا ہے اور ایک جنمن اگزاؤس ہے ٹھیک ہے بھئی تو ابھی یہ لگتا ہے جسنا کا بھی سینے میں آپ کو سارا دکھاؤں گا انشاءاللہ تو ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ کیری کرنی ہے آپ کو دکھانی ہے تو آج اس لیے ویڈیو پہ بنے رہیے گا اگزاؤس کرنا ایک سٹیپ اوپر کر رہے ہیں نیا سراک ڈال کے یہ جسنا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اوپر علی سراک سے بہت زیادہ نیچے آگیا تھا بہت عجیب سا لگ رہا تھا تو ایک سٹیپ سراک کرا کے اوپر علی پتری ہم کارڈ دیں گے پہلے فیٹنگ دیکھنے کیسی بنتی ہے کہ شوکس وغیرہ کے ساتھ ڈکرا رہا ہے کہ نہیں ڈکرا رہا تو سارا کچھ دیکھ کے ہمیں کرنا پڑے گا جو آپ ٹیکنکل ہیں تو آپ کو ایک کام آنے چاہیے ہیں تو اب یہ پاس ہیں کارڈ دیا ہے یہ ٹوٹا پڑا بس کا اور اس طرح ہم نے یہ بینڈ بنانا ہے یہ اس طرح کر کے اور یہ میں نے یہ بینڈ بتایا کہ اس طرح چھوٹا سا کارپو یہ زیادہ کارپو ہے اب یہ بینڈ مشین ہے ان کے اپنی ہے اور یہاں پہ بھی بینڈ پوری ڈائیگرام بنا کے اس کے بعد اب یہ کر رہے ہیں کام تو آپ کو دکھاتا ہے جی بینڈ کیسے ہوتا ہے پائپ تو نفاست آجے گی بس کروم رہے گا جو کہ کروم کی جو ہے نا وہ کمی رہے گی صرف کیونکہ وہ نا اب بھی ویلڈنگ ہوگی سڑ جے گا کروم that's a reason یہ دیکھیں یہ بینڈ کرنے لگیں اچھا مشین سے میں ہم جا آتے کریں گے ٹھیک ٹھیک ایک بینڈ یہ دے دیا لادہ نہیں ہو گیا کر یہ سیکنڈ بینڈ دے رہے جی سمجھ گیا یہ نیچے کی طرف آئے گا یہاں سے اگر ٹپ لگ جائے گی صحیح ہوگا ایک بینڈ بینڈ زیادہ پورا بھینا لگے بہترین ہو گیا جی یہ چیک کریں جی کتنی زبادہ سے انہیں نے کٹنگ کی ہے ایکوریٹ اب آپ کے گیرس پتی سے سارا کام خراب ہو جانا ہے کیوں جی یہ لینڈ جائی ہے دل بھائی بینڈ اتار دی ہے اور یہاں پہ بھی اس کو کریں گے ویلڈنگ بس یہ ہو جانے کروم خراب اب اس کو ری کروم کرانا پڑے گا ساتھ جی اتنی پیاری آپ نے کر کے دینی نہیں ویلڈنگ کہ کروم کریں پتہ ہی نہ لگے پھر یہ آپ کے ہاتھ کی بنے ہوئے یہ ساتھ کو جان لیں آپ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرونا ان سے کروالیں یہ شکل دیکھیں کام اچھا کر رہے ہیں دل سے یہ گرینڈر کیا جا رہا مطلب اس کی سرفیز جو ہے پلین کی جا رہی ہے سڑ گیا یار بہت بھوڑا لگ رہا ہے یہ فائنل فنشنگ لے گرہے ہیں یہ ابھی تو بہت پیارا لگ رہا ہے لیکن یہ سے پانی پڑھنا سے زنگ پھورا پکڑ لینا تو اس کو کروم کرانا پڑے گا یہ خرچہ ہے تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والے جو کلپ پون جو ہوتے ہیں یہ لگا لیں گے اور اس کے بعد بلے بلے ہو جائے گی کیوں جی یہ دیکھیں جو ابھی ہم سپرنگوں کا سیٹ لے ہیں اور ابھی یہاں پہ سپرنگ لگائیں گے اور یہ چیکریں کتا پیارا بینڈ کیار ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ بینڈ ہوئی یہ بینڈنگ ہوئی ہے یہاں کوئی بینڈ کی ہے یہاں مطلق کچھ بھی نہیں بتا لگ رہا بس ابھی اس پر کروم ہو گیا تو تو پھر دبردستین ہو جانا ہے تو ابھی آپ بتائیں کیسا لگ رہے ہیں مجھے کمائنڈ باکس میں آپ کی رائے چاہیے مارا مشن فائنل ہوتا جا رہا ہے اب آخری کام رہ گیا وہ جو ڈبل سٹینڈ ہے اس کا یہاں پہ پیٹمنٹ بنوانی ہے تو وہ ہم اپنی ورک شاپس ہی بنوائیں گے خود ہی کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس وہ میٹل اچھے والا نہیں پڑا مطلب چادر اتنی ہے یہ موٹی نہیں پڑی دو سٹینڈ دو دین مرتا لگنا ٹیڑی ہو جانی ہے ایسا یہ جی دیکھیں جی ابھی لگ چکا ہے جی آپ کو درہ نظیق سے دکھا دیتا ہوں اور آپ اس کو ایک سٹارڈ کرنے لگیں جی یہ سٹارڈ ہے اب آپ ہیلے گا نہیں نا لیکی چیک کر لے اچھا تو بہت ابھی میں ٹرائی لے کریں بہت مزا ہے جی استاد جی واقعی کام جنون کی ہے مزا آگیا جی انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی لگوانے آئے تو اس طرح کی بینٹ آپ نے بنا کے دے دینا ہے بائی بی آر ہو یہاں بائی بی زیڈ دونوں میں سے کسی کا بھی اور یہ کسی بھی بائی پر لگ سکتا ہے نا بس صحیح ہو گیا میربانی جی بہت بہت شکریہ جی مرلو جی کزن بھی آگیا میرا سلم سر دیکھنے آیا موسا برو یہ سلم سر دیکھو وہ پیچھے میرا بائی کھڑا ہے بائی دیکھا ہے یہ چمکا ہے آج چو زبردست اس نے پل پیکج بنایا ہے مطلب کہ ہر چیز سیو کارڈ یہ پیچھے یہ نیچے اگر آپل جائے میں نہیں خاص ایک سواری اور ایک احترام لگا یا یہ وہی نہیںما چلیں بھائی چلیں پیچھے쟁ر صلاحوں، آپ بھی نیکس لیولو۔ ٹھ nuestra کاحاں ہو Silicon moment گیرے جیہا گیرے آئے آشم کی طرف چل ہاں 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 ساؤنڈ ساؤنڈ میں کہتا ہوں کہ مزہ ہی آگیا اصل میں میں آپ کو پرائز بتا دیتا ہوں بارہ ہاں ہاں لیکن یقین کریں انسٹنٹلی اگر آپ بائے کرتے ہیں تو آپ کو میں دس ہاں ہاں لے کے دے سکتا ہوں میرا کر کوڈ کریں گے بے شک میری ویڈیو جا کے دکھا دیں اور جو کروم اللہ بینڈ ہے وائی بی آر کے لیے وہاں کو پنتہری سو کا مل جائے گا اور جو جی ایس کے لیے ساڑھے چیز آر بے کا مل جائے گا اور یہ والا جو بینڈ ہے تھوڑی سی الٹریشن کی اس کو ضرورت ہے تو آپ کو آرڈر پہلے دینا پڑے گا کہ اب یہ اگزاست لگوانا ہے تو اس کے لیے بینڈ بھی سپیشل بنے گا تو وہ آپ چارجز پوچھ رہی نہ کتنے لگتے ان سے کیونکہ میں نے تو ابھی کیا کہتے ہیں اسی کے اندر نا مطلب ہے پہلے پیسے بھی دیئے ہوئے تھے اسی کے اندر ہی کنکلوڈ کر رہا ہے کام باقی بہت پیاری واز نہیں کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ پیسے پورے ہو گئے مزہ آ گیا تو تقریباً میرا کوئی سولہ روپے کا خرچہ آ چکا اس کے پر یہاں پہ درکھیں مزہ اب جہاں تک ساؤنڈ کی بات آئیے دیکھ لیں جی اتنے آرپی ام پہ بہت کم ساؤنڈ ہے اس کا ہے سب سے اچھی بات اس کی یہ لگی ہے جب آپ پانچ چھے دار سے اوپر جاتے ہیں تب اس کا ساؤنڈ نکلتا ہے اس سے نیچے یہ اتنی بیسی اتنی ڈیسنٹ ساؤنڈ دیتا ہے شاید میں آپ کو ویڈیو کی اندر وہ ایکسپلین نہ کر پاؤں یہ حالت دیکھو ذرا اس کی یہ دیکھیں بہت پیارا ساؤنڈ نکلتا ہے اچھا اس میں جو پٹاکے پانے ہیں ڈگ ڈگ کر کے پانے ہیں وہ تھا تھا ہالے نہیں بجھے ابھی آگئے جی ورشاپ اور ابھی پتری بنانے لگ گئے جی دکھاتا ہوں میں آپ کو وہ دے حمزہ انجینئر ساؤنڈ ٹیس کی ویڈیو نیکسٹ آئے گی ابھی تو میں پروپر ساؤنڈ نہیں سنا سکتا کیونکہ ابھی ہم پنڈی کے اندر پھیر رہے ہیں باقی آپ کمنڈ باکس میں بتائیں کیسا لگ رہا ہے چیک کریں جی کتنی کو لیکس لیول بنے گی دیکھیں جی فائنل لوک یہ پتری بلکل جینگو قسم کر کے لگا دی ہے اور اس کے ساتھ بیلڈ کروا دی ہے اب یہاں پہ نا ایک بوٹ لگا ہے جس کی وجہ سے ڈبل سٹینڈ نہیں ٹکرائے گا چین کور میں اب بائک بھی واش کروانا ہے بہت سے کام ہے تب ہی ہمیں واپسی میں تھوڑا بہت سین دکھاؤں گا پھر نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو سین دے اوکے کر کے دکھائیں گے چلو جی ابھی ہم چلنے لگیں بہت مزے کا ساؤنڈ ہے شکر اللہ کا جیسا چاہتا تھا ویسا ہی مل گیا آپ لوگوں کو کیسے لگا آپ نے بتانا ہے کمنٹ باکس میں آگے نکل چلو جی کزن چلا گیا تھا پہلے ہی ہا 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 ہم ٹو چلو جی ہم نیکس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے تب آپ کو پر اپر ساونڈ سنائیں گے ابھی بہت گندہ رشد آنے والا ہے کیٹھڑ آنے والا ہے تو اس لیے میں ویڈیو بند کر رہا ہوں اپنے بھائی کو دی چیے گا جہدت اسنا کے انویٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جتنا ہو سکے لائک کریں اس چینل کو ہم نے بہت جلدی آپ نے گروہ کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ مطلب مزہ مزہ کی چیزیں دکھاتے رہیں گے تو ابھی کے لیے دیجئے کا اجازت جزاک اللہ اللہ حافظ